بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات اسلام علیکم فرسٹ ایر اردو اختیاری کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں عزیز طلبات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم آپ کے نساب میں شامل نوول ڈسکس کر رہے ہیں لاسٹ ویک ہم نے مرزا خادی رسوا کا نوول امراو جان ادا اور شاکر صدیقی کا نوول خدا کی بستی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے ختیجہ مسطور کے نوول آنگن کو عزیز طلبات آنگن کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آنگن اس دور کے ہندوستان کا آنگن ہے اس دور کے سیاسی سماجی مشارطی عوامل کس طرح گھر آنگن پر اثر انداز ہو رہے تھے اور اس دور کے مختلف روئیوں سیاسی تحریکوں اور ہر شخص کی انفرادی وابستگی کس طرح گھروں کو متاثر کر رہی تھی اور کس طرح رشتوں پر اثر انداز ہو رہی تھی مسنفہ نے ایک چھوٹے کینوست پر بڑا موضوع پیش کرنے کی کوشش کی ہے توجہ مسنفہ نے آنگن پر ہی رکھی ہے لیکن یہ صرف گھر تک بحدود ہو کر نہیں رہ گئی اس نوول کے مختلف کرداروں کو اگرچہ ایک الگ الگ شخصیتیں دی گئی ہیں تاہم یہ تمام کردار جامد معلوم ہوتے ہیں اور یک رخی ہیں جمیل چھمی اور آلیہ کے کرداروں میں تبدیلی کا احساس ہوتا ہے آلیہ جمیل اور چھمی کے کردار اس نوول کے اہم کردار ہیں ان کے اندر ایک کشم کا شہ ہے ان تمام کرداروں میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ برائے راست محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں آلیہ کا کردار مسلحت پسند ہے اس کے اندر ایک مسلسل باطنی کشم کش کا شکار جو ہے رویہ ملتا ہے وہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اور اپنی ماں سے نراز رہتی ہے اس کی ماں کا کردار اس کے بلکل اُلٹ ہے لیکن عام طور پر وہ ماں کے زد کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے نوول کے کرداروں میں اظہار کی قوت یا طاقت نہیں ہے مثلاً کریمن بوا جتنا زیادہ ظلم اس پر ہوتا ہے وہ اسے مزید زیادہ کرنے پر امادہ رہتی ہے آلیہ کا کردار ان سب کرداروں میں مضبوط کردار ہے سوچنا سمجھنا تجزیہ کرنا اور اپنے موقف کا مضبوط اظہار کرنا اس کے اندر ہے وہ نئے ہندوستان کی عورت ہے اور میں سایہ بلکر نہیں رہنا چاہتی وہ اپنی والدہ کے سامنے ہمیشہ خموش رہتی ہے اور ایک خموش نرازگی اپنی ماں کے لیے اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ سب کو دل بھی رکھنا چاہتی ہے وہ جمیل اپنے چچزاد کی تظلیل بھی نہیں کرنا چاہتی آلیہ کے اندر ایک خواہش موجود ہے اس کے لیے اسی طرح آگے چل کر کرداروں میں صفدر اور ڈاکٹر کے کردار آتے ہیں تو آلیہ ان کو کیوں ٹھکراتی ہے تو اس جو رویہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ صفدر کے معاملے میں وہ تہمینہ نہیں ہے اس کے اپنے خواب و خیال ہیں اور اس کے خواب دوسروں سے ٹکراتے ہیں وہ ان سے الگ ہیں اور یہ خواب اسے اپنے خاندان سے ملے ہیں اس کے باپ چچا اور والدہ کے کرداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سختی ہے اور یہی رویہ ہمیں آلیہ کے ہاں بھی نظر آتا ہے ڈاکٹر جب صرف دولت کی باتیں کرتا ہے تو ایک ست ہی پن اس پر کھل جاتا ہے اور وہ اس کو ٹھکرا دیتی ہے سفدر کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کمزور کردار کے طور پر جو شیروع میں سامنے آتا ہے اس کے باس کہلے کے بغاوت کی ایک رمک تک نہیں ہے وہ ایک عورت کے سامنے باد نہیں کر سکتا تو پھر جب وہ اس کے برعکس چلتا ہے تو وہ انگریزوں کے ساتھ بغاوت کرتا ہے مسلسل جدوجہت کرتا ہے تو یہ کمزوری جب آلیہ پر کھلتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتی ہے عزیز طلبات ہم دیکھتے ہیں کہ نوول کا اسلوب ایک جیسا نہیں ہوتا مختلف کردار ہوتے ہیں مختلف طبقوں کے اور تعلیم کے مطابق اور مناظر کے مطابق جو ہے اسلوب اور جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ایک جیسا نہیں ہوتا مصرفہ نے اپنے اس نوول میں زیادہ اہم کردار عورتوں کے دکھائے ہیں چونکہ مصرفہ خود بھی عورت تھی اور گھر اور گھر سے جڑی ہوئی جذیات بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں آنگن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اختیجہ مصطور نے بڑا ایک محدود سا سٹیج چنہ ہے آنگن کا منظر ہے اور اس منظر کے پیچھے پورے ہندوستان کی سیاسی سماجی تحریکیں چلتی محسوس ہوتی ہیں ایک ایسا سماج ہے جو غلامی میں جکڑا ہوا ہے ازادی کی جدوجہ چل رہی ہے انگریز ہے کانگریس ہے مسلم لیگ ہے اور گھر کے اندر افراد کی اپنی وابستگیاں ہیں ان حالات میں آلیہ کا گھر اس دور کے متوسط طبقے کے تمام گھروں کا آنگن بن جاتا ہے کچھ پرانی روایہ دم توڑ رہی ہیں اور ان کی جگہ نئی روایہ جگہ لے رہی ہیں ایک جدید و قدیم کی کشم کش ہے ایک ہی آنگن میں مختلف روئیوں کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں مسلم لیگ کا نام کانگریس کے ردیہ عمل کے طور پر سامنے آتا ہے اس نوول کے کرداروں کے بارے میں ایک بات عجیب ہے کہ ان کرداروں میں ارتکا نہیں ہے مثلا چھمی چچی چچا اسرارمیاں بغیرہ اور ان کی خصوصیات قائمدائی میں رہتی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی خاص کر عورتوں کے کردار میں آلیہ کی ماں جو حکمرانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی خواہش مند ہے اور اس میں ایک احساس بلندی اور احساس برتری ہے اس طرح چچمیاں کا کردار ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد سے ہٹنے کے لئے کسی طور پر تیار نہیں اسے یقین ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوگا لیکن اس کا علمیاں یہ ہے کہ جس ملک کے لئے وہ لڑا ہے اپنا گھر اور جس ازادی کا خواب اس نے دیکھا ہے وہ سمرات بعد میں اسے نہیں ملتے اس کردار کے دو پست اس نوول کے دو پست کردار کریمن بوا اور اسرارمیہ ہیں کریمن بوا اور اسرارمیہ کا کردار ایک زوال شدہ جاگیر دھرانہ نظام کی پیداوار ہے اس میں کریمن بوا ظلم سہنے کی عادی ہے اسے ظلم کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ ان دنوں کو یاد کرتی ہے جب اس کے مالک خوش ہوتے تھے اس کا کردار جامد نہیں ہے اس کے اندر جو خوبیہ ہیں وہ اس گھر کی ترقی کے لیے جو سوچتی اور کرتی ہے اس میں ایک طاقت کا احساس ہے جب اس کا بس کسی اور پر نہیں چلتا تو اسرارمیہ پر براس نکالتی ہے اسرارمیہ اور کریمن بوا اس سماج کی اس قدر کی نمائندگی دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا رازق وہ بھی ہے جن کے ذریعے ووریز کا حاصل کرتے ہیں چھمی کا کردار اپنے اندر ارتقا رکھتا ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے اور زبردستی اپنا حق حاصل کرتا ہے یہ کردار بہت سارے کام زد میں کرتا چلا جاتا ہے چھمی جمیل سے محبت کرتی ہے اور جمیل بعض دفعہ اس کی محبت کا استحصال کرتا ہے اور پڑھائی کے لیے اسے پیسے لیتا رہتا ہے اور محبت کا ڈونگ جاتا ہے جب جبیر اس کو ٹھکراتا ہے تو وہ زد میں آکر مختلف کام کرتی ہے اور بلاخر ایک مقام پر اسے شکست کا احساس ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی اور پھر وہ کسی قسم کی بغاوت نہیں کرتی یہ واحد کردار ہے جو اس نوول میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کہ آخر باقی تمام کردار کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں جمیر کے کردار میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاں محبت کی پاکی زگی ہے اس کردار میں ایک لچک ہے وہ محبت میں گھر کے حالات میں ہر جگہ سمجھوتا کرتا ہے اس کے ہاں کردار کی پختگی ملتی ہے ہمیں واپس آتی ہے تو وہ اس شادی کرتا ہے عزیز طالبات ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوول میں اس دور کی سیاسی تاریخ اور تیزیبی تاریخ ہمیں ملتی ہے سیاسی طور پر کس طرح گھر آنگن جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں افراد تقسیم ہوتے ہیں جو لوگ تقسیم کے خلاف تھے کانگرس کے حامی تھے تو انہوں نے ہجرت نہ کی اور اسی جو ملک کو اپنایا اور جو لوگ مسلم لیگ اور پاکستان بننے کے حق میں تھے انہوں نے اپنی جانوں کی نظرانے دیئے اپنے گھر بار قربان کیے اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے اب بعد کے مسائل جو اس نوول میں بہت محدود سطح پر دکھائے گئے ہیں کہ ان کی وفاداریاں ان کے خواب ان کی خواہشات جن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی جن کے لیے جھگڑے کیے وہ پھر ان کی خواہشات اور وہ خواب ان کے پورے نہ ہوئے آلیہ ہجرت کر کے آتی ہے اور پھر وہ اپنی چچا کی وفاد کا کس طرح وہ کانگرس کے ساتھ اس کی وفاداریاں تھی اور پھر وہ کس طرح اس ملک میں قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک علمیہ تھا اس دور کا کہ کس طرح صدیوں سے رہتے ہوئے آنگن جو ہے وہ تقسیم ہوئے اور پھر ان خوابوں اور ان خواہشوں کا جو ہے کیا انجام ہوا عزیز طلبات آپ سے عبید کی جاتی ہے کہ آپ اس نوبل کو پڑھیں گی اور ایک اپنی تنقیدی رائے قائم کریں گی اور اس کے فنی محاسن پر کو آپ خود سے جو ہے اس کا جائزہ لیں گی تو انشاءاللہ اگرے لیکچر میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے آپ یہ تینوں نوبل جو ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں ان کو آپ پڑھیں دو تین دفعہ پڑھیں اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے جس چیز کی تفہیم میں آپ دکت پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں اس کو ہمیں انشاءاللہ دسکت کریں گے تو اپنا خیار رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ